نیسسوری نیسسٹی افریقہ کا نائل اور کانگو ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم چلتے ہیں یہ کوسچن آتی ہے شپنگ کانال سترہ سو کلومیٹر کے قریب ہے یہ چائنہ کے ییلو ریور کو یا تیزے ریور کے ساتھ جوڑتی ہے لانگسٹ بھی اور اولڈیسٹ بھی ہے ورڈ کے اندر سویز کنال سویز کنال ایسی کنال ہے جو میڈیٹرینیان سی اور ریڈ سی کو جوڑتی ہیں اب ذرا آپ کو یہ دونوں نام سن کے بڑی اچھی لگا ہوگی یہ کہاں تھا کہ دیکھو کہ یہ آگیا آپ کا یورپ یہ آگیا آپ کا افریقہ ٹھیک ہے اس کو آپ یورپ سمجھ لیں گے یہاں پہ جو سی ہے یہ ہے آپ کا سمجھ لوگ ایشیا ایشیا اور افریقہ کے درمیان میں جو سی ہے نا جس کا نام ہے ریڈ سی تو ایک چھوٹی سی کنال ہے جو پریڈ کنال ہے جو لنک کرتی ہے میڈیٹرینیان کو جس کے ساتھ ریڈ سی کے ساتھ اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے جو سویز کنال اب یہ ایجیبٹ نے اپنی ملکیت ظاہر کر بھی تھی ایک واقع پر جس کے بعد ایک جنگ خطرہ بھی پیدا ہو گیا تا نائنپین فیسٹیز کے اندر تو اس وجہ سے یہ اس کی لیندھ جو ہے وہ نائنپین فیسٹیز کے اندر ہے وان نائنٹی ٹو وان ٹوئنٹی نائن کلومیٹر اس کی لیندھ ہے پھر ہے کیل ٹھیک ہے یہ جرمنی کے اندر ہے والگا ڈان رشیا کے اندر ہے الب جرمنی کے اندر ہے اور بیزیسٹ کنال دنیا کی پنامہ کنال پنامہ کنال جو کیا کرتی ہے پیسیفک اور کیریبین سی کو جوڑتی ہے اور یہ بیزیسٹ کنال ہے دنیا کی اس کی لیندھ صرف ٹین سٹھ کلومیٹر ہے اور یہ بہت زبردست قسم کا ایک طرح کا ٹرےڈ روٹ ہے دنیا پر اس کے بعد جناب اگلا جو ٹوپک ہے ہمارا جس اس فیموس آئی لینڈ ٹھیک ہے آئی لینڈ کیا ہوتا ہے ایک کنٹری ایک ایسا ایریا ہوتا ہے جو کہ چاروں طرف سے پانی سے گرا ہوتا ہے اور اگر ایک ایسی ایسی جگہ ہو جس کو کہیں کہ اس کے تین طرف پانی ہو اس کو بولتے ہیں ہم فینن سولا یہ جیسے یہ ہے اس کے تین طرف پانی ہے یہ عربین فینن سولا ہے ٹھیک ہے ڈس بڑے آئی لینڈ ہیں تو دنیا کا سب سے بڑا آئی لینڈ جو ہے نا یہ ہے ڈس بڑے آئی لینڈ ڈس بڑے آئی لینڈ ڈس بڑے آئی لینڈ جو ہے وہ کنٹری نہیں ہے یہ لکےڈ کرتا ہے نورتھ امریکہ میں لیکن آپ سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کی جگہ بتا ہوں یہ نورتھ امریکہ ہو گیا یہ ساؤتھ امریکہ ہو گیا یہ کونسا ہو گیا بھلا افریقہ ہو گیا یہ آپ کا یورپ ہو گیا یہ آپ کا ایزیا ہو گیا یہ آپ کا آسٹریلیا ہو گیا اور یہ انٹارٹکہ ہو گیا ٹھیک ہے اٹلانٹک پوشن پیسیفک پوشن انڈیا نوشن سدرن نوشن اور آرکٹک پوشن ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ نورتھ امریکہ یہ ساؤتھ امریکہ سب سے پہلا قویسٹن دنیا کا سب سے بڑا آئی لینڈ گرین لینڈ کس کانٹیننٹ میں ہے گرین لینڈ جی نورتھ امریکہ میں کس سمندر میں اب آئی لینڈ ہے نا جس کے چاروں طرف سے پانی ہے تو وہ کسی سمندر میں تو ہوگا نا کسی آوشن میں تو ہوگا نا تو وہ کس آوشن میں ہیں اٹلانٹک آوشن میں ہیں اب چونکہ یہ کنٹری نہیں ہے یہ تیرٹری ہے تو کس کی تیرٹری ہے کس کی تیرٹری ہے دین مارک کس کانٹیننٹ کا حصہ ہے یورپ کا حصہ اس کے بعد سوال پوچھ لیتا ہوں آوشن میں آپ سے which is the largest آئی لینڈ آئی لینڈ آئی لینڈ آئی لینڈ آئی لینڈ ٹھیک ہے آئی لینڈ بارلی آئی لینڈ کہاں پہ یہ رہا اب یہ قسم میں ہے انڈیان آشن میں ہے نمبر فور پہ مدک آسکر ہیں یہ بھی قسمیں ہیں انڈیان آشن میں ہیں اس کے بعد آپ کا بیفن آئی لینڈ ہے dis is بیفن آئی لینڈ یہ کینیڈا کا کنٹرول میں ہے اور یہ بھی اٹلانٹی کوشن میں ہے پھر ہے آپ کے پاس سمتر آئی لینڈ اس کو کنٹرول کرتا ہے انڈونیشیا یہ قسمیں ہے یہ بھی انڈیا نوشن میں ہے خوشنو آئی لینڈ یہ رہا خوشنو آئی لینڈ تو یہ اٹلانٹک میں ہے پیسیفک میں ہے اٹلانٹک میں پیسیفک میں اور جپان اس کو کنٹرول کرتے ہیں جپان کا یہ آئی لینڈ ہے جپان کا شہر دیکھٹوریا آئی لینڈ دیکھٹوریا آئی لینڈ کو دیکھنے تلاش کریں تو یہ ہے ہی آئی لینڈ اب اوپر جو سی ہے اس کا کیا نام ہے ارکٹیک سی تو یہ ارکٹیک سی موجود ہے گریٹ بریٹن یہ کھڑا جی اس کو گولتائیں گریٹ بریٹن لیکن اس میں ایٹلانٹک میں ڈین ایلیس میر آئی لینڈ یہ دسویں نمبر پر یہ بھی آرکٹیک ٹوشن میں یہ ہے جی آپ کے پہلے دس اس پہ ایک سوال کون کا ہم سے بنتے ہیں دیکھیں لارجسٹ ایریا وائز گرین لینڈ لارجسٹ آئی لینڈ کنٹری یہ ایسا لارجسٹ ویسے تو گرین لینڈ ہے لیکن گرین لینڈ کنٹری نہیں تو ایسا لونسا جو کنٹری ہے تو دیکھ اس مدگاسکر مدگاسکر کہاں ہم نے کس آشن میں پڑا تھا بتائیں دانش وہ نہیں ہو رہا اس کے اس کے فلو نہیں ہو رہا اس کو زمین میں چارہ طرف سے گیرا ہوا ہے لیک اور لیکس کے اندر جو اپورٹن پویسچن ہے وہ یہ ہیں جی آپ کے سب سے پہلے تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ایک سوال آتا ہے کہ what is the گریٹ اگر ہم نورس امریکہ کو دیکھیں ہیں تو وہ کچھ یوں کرتے ہیں یہ کینیڈا یہ یو ایس اے ان کا جو بارڈر ہے نا اس کو بولتے ہیں گریٹ لیکس بارڈ ریجن اور ایک ٹرم یوز کرتے ہیں ہومز اس پہ پانچ گریٹ لیکس ہیں ایچ فار ہورن او فار اونٹیریو ایم فار میچگن لکھے ہوئے ہیں سلائیڈز میں ای فار ایر اور ایس فار سپیریر یہ پانچ گریٹ لیکس ہیں یہ سوال آتا ہے کہ گریٹ لیکس کس بارڈر پہ واقع ہیں وہ ایس اے اور کینیڈا کے بارڈر پہ واقع ہیں آپ دیکھ لو جی کہ آپ نے سب سے پہلے گریٹ دنیا کی سب سے بڑی لیک جو ہے یہ کیسپین سی ہے کیسپین سی کہاں پر واقع ہے کیسپین سی جو لیک ہے نا بھی ہے لیکن سیکھ اس کو سی بولتے ہیں یہ واقع ہے آپ کے ایشیا اور یورپ کے درمیان میں یا اس کے بارڈر پر واقع ہے ٹھیک ہے یا تو آپ اس کو ایشیا کے بارڈر پہ ایشیا میں بولتے ہیں یا یورپ میں بولتے ہیں اب نا وہ کیسے ہے اس کا زیادہ تر حصہ ہے ایشیا میں اور اس کو بارڈر کرتے ہیں کازکستان تاجکستان آزربائیجان رشیہ کچھ ایران کچھ افغانستان تو اس کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ ہے آپ کے ایشیا کے اندر تو یہ کیسپین سی جو ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی لیک ہے اچھا اب پوچھا جاتا ہے کہ لارچسٹ فریش وارٹر لیک فریش وارٹر لیک سے مراد یہ ہے کہ اس کا پانی بتدریج جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے اور اس سے آنکھے چیزیں بیٹھتی رہتی ہیں اور وہ جو ہے وہ نیچرل ہی اس کا پانی فلو کرتا رہتا ہے رکتا نہیں ہے سکتا نہیں ہے یہ ایک سپیلئر جو کینیڈا اور یو ایسے کے بارڈر پہ موجود ہے یہ ایم سی پوز آپ کو دونوں پتانا چاہیے تیسرے نمبر پر دنیا کی ڈیپسٹ لیک یہ ایک بیٹائل یہ رشیہ کے اندر موجود ہے سیکنڈ ڈیپسٹ لیکٹنگ یاککہ جو کہ چار کنٹریز ہیں اپری